رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر ستاون عام مسلمانوں کے حقوق و عداب نمبر ایک حد تل مقدور نفع رسانی کی کوشش کرنا یعنی جہاں تک ہو سکے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ نفع پہنچائے نمبر دو بھلائی اور خدا ترسی کے کاموں میں مدد کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مظلوم ہو تب تو مدد کرو آپ فرمائیے کہ وہ ظالم ہو تو کیسے مدد کرو تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو یہی اس کی مدد ہے نمبر تین مسلمان کی مدد سے ہاتھ کھیچ کر اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا نمبر چار نصیحت کرنا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے یہ ہے جب وہ تجھ سے نصیحت یعنی خیرخواہی طلب کرے تو اس کو نصیحت کر نمبر پانچ خیرخواہی کرنا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے نمبر چھے مسلمان بھائی کا تفقد کرنا یعنی تلاش کرنا یعنی مسجد وغیرہ میں نہ دکھے تو لوگوں سے اس کی وجہ پوچھنا کہ شاید وہ تمہاری مدد کا محتاج ہو حضرت ابو بکر بید سلیمان بن ابو حسمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے والد سلیمان بن ابو حسمہ کو ایک دن صبح کی نماز میں نہیں پایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صویر بازار کی جانب تشریف لے گئے حضرت سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ان کی والدہ حضرت شفا کے پاس سے گزر ہوا تو ان سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مجھول رہا نین کے غلبے سے آکھ لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں نمبر ساتھ مسلمان بھائی کے ساتھ عیسار کا معاملہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو نمبر آٹھ بوقت ضرورت اپنے بھائی کی سفارش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب دیا جائے نمبر نو قسم کھانے والے مسلمان کو بری کرنا مثلا اگر کسی نے قسم کھائی کہ بخدا میں تجھے آج ضرور اپنے گھر لے جاؤں گا تو اس کے ساتھ چلا جائے تاکہ وہ قسم میں حانس نہ ہو یعنی اس کی قسم نہ ٹوٹے نمبر دس مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا نمبر گیارہ اچھے نام سے پکارنا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اور نہ ایک دوسرے کو برے القاف سے پکارو نمبر بارہ چھیکنے والے کو جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے کہ یہ ہے جب وہ چھیکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو تو اس کو یرحمک اللہ سے جواب دے نمبر تیرہ حدیعہ قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائی کی دعوت کو قبول کرو اور حدیعہ کو رد نہ کرو نمبر چودہ حدیعہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حدیعہ دیا کرو باہم محبت بڑھے گی نمبر پندرہ دعوت قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے کہ یہ ہے جب وہ تجھے دعوت دے تو تو قبول کر نمبر سولہ گفتگو کے دوران خاموش رہ کر پوری بات سننا نمبر سترہ سچائی کا معاملہ کرنا اور خیانت نہ کرنا نمبر اٹھارہ کسی کے سعودے پر اپنا سعودہ نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے لہٰذا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے سعودے پر سعودہ کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے نمبر انیس پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجنا نمبر بیس خوشی و غمی میں شریک ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کے معنی نہیں کہ ایک کو دوسرے سے تقویت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنی انگلیاں آپس میں ملائیں نمبر اکیس اپنے بھائی کو سچا ماننا اور بلا وجہ اس کو نہ جھٹلانا نمبر بائیس ایوب کی پردہ پوشی کرنا یعنی اس کی جو برائیہ ہیں اس کو چھپانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے نمبر تئیس عبرو ریزی کے موقع پر اس کا دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی غیرموجودگی میں اس کی بے عزتی کو دفاع کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ یہ حق ہے کہ اس کو آگ سے آزاد کرے نمبر چوبیس کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہو قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پردہ دری فرماتا ہے حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوہ کر دیتا ہے نمبر پچیس حقیر نہ سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے نمبر چھبیس قطع تعلق نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان بھائی سے ایک سال تک بات نہ کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رہے کہ وہ دونوں آپس میں ملے تو یہ اس سے بے رخی کرتا ہے اور وہ اس سے بے رخی برتتا ہے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے نمبر ستائیس حسد غیبت اور بغض سے بچنا نمبر اٹھائیس چوغل خوری سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا نمبر انتیس مسلمانوں کے مقابل اسلحہ استعمال نہ کرنا یعنی ان کے سامنے ہتھیار استعمال نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں نمبر تیس بوڑھے آدمی کا اکرام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے ایسے شخص کو مقدر فرماتے ہیں جو اس کی عمر زیادہ ہونے کے وقت اس کا اکرام کرے نمبر اکتیس بیمار ہو تو عیادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کی مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے نمبر بتیس غائبانہ دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے نمبر تیس جنازے میں شریک ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو نمبر چونتیس مغفرت کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تدفین کے بعد فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے ابھی سوالات کیے جائیں گے نمبر پیتیس مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکاللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی